اسلام علیکم میری نیم ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پری ایمشن کے حوالے سے پری ایمشن جسے حق شفا کہا جاتا ہے بہت ہی کوشش کے بعد میں نے اس کو سمپلی فائی کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکے تو پنجاب میں حق شفا کو پری ایمشن کو پری ایمشن ایک نائنٹی نائنٹی ون ڈیل کرتا ہے ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ حق شفا کو ثابت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے وجہ کیا ہے آپ اس میں دو وجہات ہیں نمبر ون کہ جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ حق شفا کا کیس تائر کرتے ہیں بلا وجہ دوسروں کو تانگ کرنے کے لیے اور جو دس پرسنٹ لوگ ہیں وہ اس کی قانونی جو ریکورمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے جو قانونی طلبے ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے اس کیس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب حق شفا کا حق جو ہے وہ گیر منکولہ جائداد کے اوپر ہے ایم مویبل پروپٹی کے اوپر ہے حق شفا کا حق مویبل پروپٹی اس میں شامل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ جو لیگل ٹرمینالوجی ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ جو پری ایمٹر ہے وہ ہے حق شفا کرنے والا پری ایمٹر ہم اسے کہیں گے جو حق شفا کرنے والا ہے آگے بات آتی ہے انگریڈینٹس کی جو اس کے اسینشلز ہیں ان میں نمبر ون تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں گیر منکولہ جائداد شامل ہے نمبر دو پر آتی ہے باری کہ جو سیل ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے جو سیل ٹرانزیکشن ہے وہ حتمی طور پر کمپلیٹ ہو چکی ہو اب کون کون سیل ٹرانزیکشن ہے جن کے اوپر آپ حق شفا کا کیس طائر کر سکتے ہیں اس میں نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے ٹرانزیکشن کی کل ذرہ بے وصول کر لیا نمبر دو آپ نے ہبا کیا لیکن ہبا بل افض کیا آپ نے جو تحریر لکھی اس میں لکھا کہ میں اس سے اتنے ذرہ بے وصول کر کے اس کو ہبا کر رہا ہوں تو اس کے اوپر بھی حق شفا ہو سکتا ہے تیسرا ہے ہبا شرط ال افض کہ آپ نے یہ شرط رکھ دی کہ میں اسے معافضہ وصول کروں گا یہ کنڈیشن آپ نے رکھ دی کہ میں اسے معافضہ وصول کروں گا تو اس کے اوپر بھی حق شفا ہو سکتا ہے یہ تین ٹرانزیکشن تھی جن کے اوپر آپ حق شفا کر سکتے ہیں کب ہم حق شفا کسی پراپٹی کے اوپر نہیں کر سکتے تو نمبر وان پہ ہے کہ اگر وہ پراپٹی ویل کے تھروں آپ کو ملی ہے وسیعت کے تھروں ملی ہے نمبر ٹو ہبا ہبا سیمپل ہبا سیمپل گفٹ نہ ہی اس میں کوئی شرط ہے اور نہ ہی آپ نے معاوضہ وصول کیا ہے اس میں کنسیڈریشن کچھ بھی نہیں تھی پرائیس پلکل زیرو کنسیڈریشن صرف یہ تھی کہ لاو اینڈ اف ایکشن نمبر ٹری سیل بائی دا آرڈر آف کورٹ کہ یہ پراپٹی عدالت کے حکم سے فروت ہو رہی ہے اب عدالت کے حکم سے کیسے فروت ہو رہی ہے مثال کے طور پر ایک بندے کے حلاف منی کی ڈگری پاس ہوئی ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے ریکاوری تو کرنی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کی پراپٹی پھر اٹیچ ہو جاتی ہے کروک ہو جاتی ہے تو جب اس کی پراپٹی کو سیل کیا جائے گا بائی دا آرڈر آف دا کورٹ تو جو ہڑی دار ہوگا جو ہڑی دے گا پھر اس کی پراپٹی کے اوپر حق شفا نہیں کوئی کر سکتا آپ کو پراپٹی حق میڑ کے تھروں ملی ہے تب بھی اس پراپٹی کے اوپر حق شفا نہیں کیا جا سکتا نمبر فائی ہے جو پراپٹی آپ کو بدلے صلاح قتل دی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی حق شفا نہیں کیا جا سکتا اب حق شفا کرنے کا حق کس کو ہے کس کو سب سے زیادہ پیارٹی ہے کون پیارٹی پر ہے پھر اگر وہ رائٹ استعمال نہیں کرتا تو پھر دوسرے نمبر پر کون رائٹ استعمال کر سکتا ہے تیسی نمبر پر کون تو سب سے پہلے باری آتی ہے شافی شریق کی کوشیرر یعنی کہ ایک کھیوٹ میں وہ بندہ بھی حصے دار ہے ایک کھیوٹ ہے اس میں وہ کوشیرر ہے حصے دار ہے یا پھر فار اگزیمپل دو بھائی ہیں دونوں بھائیوں کی ایک کھیوٹ میں پراپٹی ہے پانچ پانچ کنال تو ایک بھائی اپنی پانچ کنال کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ کوشیرر ہے کھاتے میں حصے دار ہے تو پہلا حق اس کا بنتا ہے کیونکہ وہ اس کھاتے میں کوشیرر ہے پھر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے شافی حلیت یعنی کہ پہلے شافی شریک نے حق شفا کا رائٹ استعمال نہیں کیا اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ حق شفا کا کیس فائل کر سکے لیکن اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیا تو اب یہ رائٹ ہے اب دوسرے بندے کے پاس شافی حلیت یہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر پراپٹی سیل ہوئی ہے تو اس پراپٹی کے ساتھ دوسرے بندے کا رائٹ اٹیشٹ ہے فار ایگزیمپل دو زمینیں گھٹی تو میری زمین کا راستہ اس کی زمین سے ہو کر گزرتا ہے تو اگر یہ پراپٹی مجھے نہ ملی تو مجھے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا میرا راستہ بند ہو جائے گا اور جو دوسرا بندہ آئے گا وہ تو ہم ہمیں تنگ کرے گا تو میں تو اس پراپٹی کو ہریدنا چاہتا ہوں میں تو اس پر حق شفا کا کیس کروں گا کاغذات میں اس کی ملکیت نہیں ہے لیکن میرا حق ہے میں اس راستے سے پچھلے پچاس ساٹھ سال سے گزر رہا ہوں تو اگر یہ پراپٹی سیل آؤٹ ہو گئی کسی اور بندے کو اس نے سیل کر دی تو وہ جو بندہ آئے گا وہ تو ہم ہمیں تنگ کرے گا مجھے میرا تو راستہ بند ہو جائے گا یا میرا رائٹ آف ایرگیشن اٹیشٹ ہے اس پراپٹی کے ساتھ یا میرا رائٹ آف وارٹر اٹیشٹ ہے اس پراپٹی کے ساتھ تو یہ پراپٹی تو میں حریدنا چاہتا ہوں اگر اس نے سیل کرنی تھی تو مجھے سیل آؤٹ کرتا کسی اور کو نہیں کیونکہ میرا اس کے ساتھ رائٹ آٹیشٹ ہے اور میرا حق پہلے بنتا ہے اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو شافی شریک تھا نا اس کا تو حق ہے پہلے نمبر پر پھر دوسرے نمبر پر ہے شافی حلید یعنی جس کا رائٹ آٹیشٹ ہے تو اگر پہلے نمبر والا جس کے پاس پہلا رائٹ ہے شافی شریک اگر وہ پراپٹی حرید لیتا ہے تو پھر یہ جو شافی حلید ہے جس کا رائٹ آٹیشٹ ہے اس زمین کے ساتھ اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی یہ چین نہیں ٹوٹے گی اس لیے اگر شافی شریک پراپٹی حرید لیتا ہے حق شفا کے تیت پہلا رائٹ کیونکہ اس کا ہے تو جو شافی حلید ہے اس کے رائٹ افیکٹ نہیں ہوں گے اگر شافی شریک حرید لیتا ہے کیونکہ کھاتا چین نہیں ہوا وہ چین اسی طرح رہے گی اب اگر شافی شریک جو کو شرد ہے وہ حق شفا کا رائٹ استعمال نہیں کرتا اب دوسرے نمبر پر شافی حلید وہ بھی اس حق کو استعمال نہیں کرتا تیسرے نمبر پر باری آتی ہے شافی جار کی پھر شافی جار کے پاس یہ حق ہے کہ وہ حق شفا کا رائٹ استعمال کر سکے شافی جار کون ہے شافی جار وہ ہے جس کی پراپٹی بیچنے والی پراپٹی کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے ملی ہوئی ہے دمین ساتھ لگتی ہے تو پھر اس بندے کے پاس ہے حق شفا کا رائٹ اور اگر یہ ساتھ والا جس کی پراپٹی ایڈجیسنٹ ہے وہ یہ رائٹ استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ والا اس کے ساتھ والا یہ سلسلہ بارڈر لائن تک جائے گا اس میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بیلنس آف انکنوینینس میری فیور میں ہے مجھے تکلیف ہوگی اگر یہ پراپٹی مجھے نہ ملی تو مجھے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا میرے لئے تو یہ تکلیف کا باعث ہے بیلنس آف انکنوینینس آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میری فیور میں ہے اگر یہ پراپٹی مجھے نہ ملی تو میں تو بہت زیادہ نقصان اٹھاؤں گا اب حق شفا کا رائٹ استعمال کیسے کرنا ہے قانون نے تین طلبیں دی ہے لامے اور ایک چین دے دی ہے اور اگر آپ اس چین سے باہر نکلے یا کوئی بھی آپ کا کامپوننٹ اس میں سے مس ہوا تو پھر آپ کا کیس نہیں ہے پھر آپ کو عدالت ریلیف نہیں دے گی اگر آپ کے سارے انگریڈینٹس آپ کی ساری طلبیں پوری نہیں ہیں تو پھر آپ کا کیس ویک ہے قانون میں جو تین طلبے ہیں وہ ہیں نمبر وان طلبے معاتبت نمبر ٹو طلبے شاد نمبر تین طلبے حسومت تو نمبر وان ہے طلبے معاتبت طلبے معاتبت کیا ہے اب آپ اپنی بیٹک میں بیٹھے ہوئے ہیں یزید کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دو چار بندوں کے درمیان اور فرض کر لیں کہ ڈیٹ ہے یارہ بارہ دوزار انیس ٹائم ہے نو بجے کا اور آپ یا پھر اپنے ملکی تھی ڈیرہ پر بیٹھے ہوئے ہیں دو چار بندوں کے درمیان اب آپ نے کیا کیا اس میں بتایا نمبر وان ڈیٹ بتا دی نمبر ٹو ٹائم بتا دیا نمبر تری جگہ بتا دی کہ فلان جگہ پر بیٹھا ہوا تھا نمبر چار گوہان کے نام کہ مسٹر اے بی سی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نو بجے آپ بیٹک میں یا کسی کے گھر یا کسی ڈیرہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ساڑے نو بجے آ کر اکرم نے بتایا کہ زید نے علی کو فلان فلان پراپٹی سیل کر دی ہے اب آپ ان شافی میں سے کون سے شافی ہیں شافی شریک ہے حلیت ہے یا جار ہے یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے فلان سے ری ایکٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا بائی ہو بیچنے والا یا آپ کی پرابٹی ایڈجیسنٹ ہو یا آپ کا کوئی رائٹ اٹیج ہو اس پرابٹی کے ساتھ یا ہو سکتا ہے اس بندے نے پرابٹی شرارتن حرید دی ہو تو آپ کہیں گے یہ پرابٹی تو میں حریدنا چاہتا ہوں میرا تو اس پرابٹی کے ساتھ رائٹ اٹیجیسنٹ ہے یا میری پرابٹی تو اس پرابٹی کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے یا میں تو اس خاتے میں حصے دار ہوں میں تو اکثر اس کو کہہ چکا ہوں کہ یہ پرابٹی مجھے سیل کر دو لیکن اس بندے نے تو کسی اور کو سیل کر دی ہے تو جو بندہ نیا آئے گا وہ تو مجھے ہاں ہاں میں تانگ کرے گا اس بندے نے تو شرارتن وہ پرابٹی حرید لی ہے وہ پرابٹی تو میں حریدنا چاہ رہا تھا اور میں حریدنا چاہتا ہوں میں شفا کروں گا اس کے اوپر میں شفا کرتا ہوں کتنی نیچرل سی بات ہے لیکن اگر یہ آپ سٹوڑی بنائیں گے خود سے کریں گے تو آپ بھول جائیں گے اگر یہ ایکچول میں ہوا ہے آپ فلان دیرے پر بیٹھے ہوئے تھے فلان بندہ آیا اس نے بتایا کہ زیاد نے علی کو پرابٹی سیل کر دیا تو آپ نے مسٹر اے بی سی کی مجودگی میں بولا کہ میں اس پرابٹی پر شفا کروں گا میں شفا کرائیٹ استعمال کروں گا تو یہ ایکچول بات ہے آپ ان وٹنسیز کو مسٹر اے بی سی کو پانچ دس سال بعد بھی بلائیں گے تو وہ یہی سٹیٹمنٹ دیں گے دوسرے نمبر پر آتی ہے طلبِ اشہاد یہ شہادت سے نکلا ہے کہ آپ اس بندے کو طلب بجوائیں جو آپ کے پاس پروف بھی ہو آپ کے پاس اس کا ایویڈنس بھی ہو اب جو جو طلبِ معاصبت تھی جو پہلی طلب میں نے آپ کو بتائی ہے وہ زبانی تھی کہ زبانی آپ کسی کے ٹیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے زبانی بولنا ہے ان وٹنسیز کے سامنے کے جی میں شفا کروں گا یہ پروپٹی میں حریدنا چاہتا ہوں ایکس ایکسٹرا یہ جو دوسری طلب ہے طلبِ اشہاد اس میں لا نے دو ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ دو ہفتے کے اندر اندر اس بندے کو نوٹس بجوائیں ریٹن فارم میں نوٹس کسے بجوانا ہے حریدار کو حریدار کو نوٹس بجوائیں ریجسٹرڈ ایڈی کے تھرو ایک ہوتی ہے سیمپل پوسٹ وہ نہیں ریجسٹر ایڈی ایکنالیجمنٹ ڈیو وہ بجوائیں اب نوٹس میں کیا ہوگا نوٹس میں وہ کچھ ہوگا جو آپ نے طلبِ معاصبت میں کیا کہ آپ فلان جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے فلان بندے نے آکے بتایا آپ کو کہ یہ پروپٹی اس نے سیل کر دی ہے تو میں تو اس کو حریدنا چاہتا ہوں میرے تو اس کے ساتھ رائٹ اٹیشٹ ہیں اگر یہ مجھے نہ ملی مجھے تو نقصان ہوگا وہ سارا کچھ آپ نوٹس میں لکھیں وہ گواہان لکھیں جو اس وقت موقع پر بیٹھے ہوئے تھے جب آپ نے طلبِ معاصبت پوری کی جب آپ نے بولا کہ میں شفا کروں گا تو وہ جو وٹنس تھے اس بیٹک میں بیٹھے ہوئے یا اس جگہ پر بیٹھے ہوئے وہ وٹنس جو ہیں ان کے نام لکھنے آپ نے اس نوٹس میں اور پھر وہ نوٹس آپ نے بجوانا ہے ریجسٹرڈ ایڈی کے ثرو اس کا نام لکھیں بیک سائیڈ پہ اپنا نام لکھیں وہ کارڈ لگائیں ایڈی کا اور پھر اسے بیج دیں اگر وہ وصول کرتا ہے تو اس کے دست حت وغیرہ ہوں گے یہ کام آپ نے دو ہفتے کی اندر اندر کرنا ہے اگر آپ کے دو ہفتے گزر گئے پھر کوئی ریلیف نہیں ہے ڈیپٹ میں بہت سارے لکونات ہیں لیکن جو میں طریقہ بتا رہی ہوں یہ بالکل ایکچول ہے اگر آپ اس طریقے کے تحت چلیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گی آپ حق شفا کا کیس جیت جائیں گے تیسرے نمبر پر باری آتی ہے طلب حصومت کی طلب حصومت کیا ہے طلب حصومت یہ ہے کہ آپ نے پہلی طلب بھی پوری کر دی طلب مواسط بھی پوری کر دی نمبر دو طلب اشاد بھی پوری کر دی نمبر تھری پر ہے طلب حصومت کہ اس میں آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے لیکن کتنے ٹائم لیمٹ میں آپ نے یہ دعویٰ دائر کرنا ہے تو اللہ ہمیں چار مہینے دیتا ہے چار مہینے کے اندر اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے یہ چار مہینے کہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ چار مہینے شروع ہوتے ہیں نمبر ون جب سیل ریجسٹری جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے نمبر دو اگر ریجسٹری نہیں کروائی ڈائریکٹ انتقال کروا دیا ہے تو جس دن انتقال کروایا ہے نمبر تھری ریجسٹری بھی نہیں کروائی انتقال بھی نہیں کروایا تو جس دن آپ کو پتا چلا ہے کہ اس بندے نے آکے قبضہ کار لیا اس پرابٹی کے اوپر تو اس دن سے لیمٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے لیوے جس دن آپ کو نالیج ہو جاتا ہے اس دن سے لے کر آگے چار منت پھر آپ نے سارا کچھ دعوے میں لکھنا ہے اس کے ساتھ ثبوت لگانے ہیں ثبوت میں کیا کیا ہوگا نمبر ون سیل ڈیڈ کی جو ریجسٹری ہے اس کی کاپی اگر انتقال ہوئے تو اس کی کاپی نمبر تھری آپ نے جو نوٹس سینڈ کیا تھا تلبیش حاد میں اس کی کاپی جب آپ ریجسٹری بجواتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کارڈ لگاتے ہیں ای ڈی کا جب وہ سرف ہو جاتا ہے اگلے بندے کو تو وہ کارڈ آپ کے پاس واپس آتا ہے تو وہ کارڈ بھی ساتھ میں لگائیں اس کا دیکھیں فائدہ یہ ہے بائی پوسٹ کرنے کا کہ یہ ایک ریکارڈ بیس پروسس ہے اس کا پیچھے پورا ریکارڈ ہے کیونکہ یہ پہلے ڈاکیہ کو مارک ہوتا ہے پھر یہ ڈاکیہ گورنمنٹ کا سرونٹ ہے نمبر تھری جب ضرورت پڑے تو ڈاکیہ کو ہم ایز اے وٹنس بھی بلا لیتے ہیں اس پر جرہ بھی ہوتی ہے تو یہ ایک ریکارڈ بیس پروسس ہے اس لیے بائی پوسٹ آپ نے نوٹس سینڈ کرنا ہے ٹی سی ایس یا کوڑیئر سرویسز کا یوز نہیں کرنا اب دعویٰ آپ نے دائر کارٹ دیا ہے تو دوسری پارٹی کو نوٹس جاننے سے پہلے عدالت کے پاس یہ احتیار ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ ون تھرڈ ذرے سوم لگائیں اگر آپ نے دعویٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک کروڑ کی پراپٹی سیل آؤٹ ہوئی ہے یا دو کروڑ کی تو عدالت کہے گی کہ آپ ون تھرڈ جمع کروائیں پہلے اور دوسرا عدالت کے پاس یہ احتیار ہے اس کے ڈسکریشن میں شامل ہے کہ وہ ٹائم کو بڑھا سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے لیکن ساتھ ہی قانون نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ویدن تھرٹی ڈیرز تک ٹائم کو بڑھایا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے ویدن تھرٹی ڈیرز ون تھرڈ جمع کروانا ہے اگر تو آپ کو پرائز پتا ہے کہ اتنے کی سیل آؤٹ ہوئی ہے یا ریجسٹری کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو اس کا ون تھرڈ آپ نے جمع کروا دینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ پرابٹی کتنے میں سیل آؤٹ ہوئی ہے ریجسٹری کے اوپر بھی نہیں لکھا ہوا ویسے تو لکھا ہوا ہوتا ہے اگر نہیں کسی وجہ سے ان کیس پتا تو جو پروبیبل پرائز ہے جو مارکیٹ ویلیو ہے اس ایرئے میں اس حساب سے آپ نے ون تھرڈ جمع کروانا ہے اب وجہ کیا ہے کہ آپ نے ون تھرڈ جمع کروانا ہے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ صرف تنگ کرنے کے لئے حق شفا کا کیس دائر کرتے ہیں جو دس پرسنٹ ہے وہ ریکوئرمنٹس کو پورا نہیں کر پاتے تو یہ لا نے اس لئے رکھایا کہ ون تھرڈ آپ نے جمع کروانا ہے تاکہ جو سنجیدہ لوگ ہیں جو سنجیدہ ہے جو حقیقتاً اس پرابٹی کو ہریدنا چاہتے ہیں اس لئے یہ ون تھرڈ رکھا گیا کہ آپ پہلے جمع کروائیں پھر مزید آگے فردر کیس کو کانٹیسٹ کریں اب کون کون سے گواہان کا پیش ہونا ضروری ہے اس میں مدعی ہود پریامٹر نمبر ٹو جو انفارمر ہے جس نے آ کر آپ کو بتایا کہ زیاد نے علی کو پرابٹی سیل آؤٹ کر دی ہے نمبر ٹری دوسرے جو گواہان ہیں بیٹھے ہوئے تھے جو جن کے مجودگی میں آکے انفارمر نے اطلاع دی اس کے علاوہ پوسٹ مین ہو گیا اب یہ کہ کیا حق شفا کا رائٹ محتار حاص کے تھروں کوئی اور بندہ ایکسرسائز کر سکتا ہے ایکسرسائز کر سکتا ہے آپ محتار حاص کے تھروں کسی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ حق شفا کا کیس تائر کریں لیکن آپ خود سوچیں کہ جو لا نے طلبے رکھی ہوئی ہیں طلبے معاتبت طلبے حصومت طلبے اشاد وہ تو بالکل ایک نیچرسی ایکچول سی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے یا پھر آپ کو انفارم کیا گیا آکے بتایا کسی بندے نے آپ نے پھر نوٹس بھی خود بجوایا پھر آپ کیس تائر کر رہے ہیں تو یا پھر محتار حاص نے اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پچھلی وہ جو ساری طلبے ہیں وہ طلبوں والا پروسیس بھی پھر محتار حاص ہی کریں اس کے علاوہ اگر کوئی انسین ہے تھوڑا لونیٹک ہے یا مائنر ہے بالک نہیں ہے تو وہ تھوڑیان حق شفا کا کیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی جو ہے کمپنی بھی ایک آرٹیفیشل پرسن ہے وہ بھی حق شفا کا کیس کر سکتی ہے لیکن کمپنی نے اگر اپنا ریپریزنٹیٹیو ریزولیشن پاس کر کے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ کیس دھائر کرے گا یا کہ یہ رائٹ یہ نمائندہ استعمال کر سکتا ہے تو پھر کمپنی بھی حق شفا کا کیس کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ پراپٹی جب فروت ہو چکی ہے تو اب آپ ریزولیشن پاس کر کے کمپنی ریزولیشن پاس کرے اور کسی ریپریزنٹیٹیو کو مقرر کرے تو نہیں اگر پہلے سے مقرر کیا گیا ہے تو پھر کیس حق شفا کا کمپنی بھی کر سکتی ہے امید ہے کہ میں نے اپنے اس لیکسر کے طرح سب کچھ کلیر کر دیا ہے لیکن پھر بھی کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں آپ کو فوراں اس کا آنسر ملے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کمنٹ باکس میں تینکیو ویڈی مچ اسلام علیکم